جب قتل امم کے لیے خنجر نکل آئے سر لے کے ہتھیلی پہ بہتر نکل آئے سر لے کے ہتھیلی پہ بہتر نکل آئے یہ فکر تھی نیزوں پہ سفر کون کرے گا یہ فکر تھی نیزوں پہ سفر کون کرے گا شبیر کے خیموں سے کئی سر نکل آئے ملہدہ فرمائی کہ جناب زینب کے سلسلے میں سنئیے دیکھیں میں ایک شعر سنا رہا ہوں ایک بات تو آپ نے بہت سنی ہوگی لیکن دوسری بات میں نے پہلی بات کہی ہے شاید آپ کے ملیے نئی بات ہو کہ تیرا کردار ہے تاؤس مشیط زینب تیرا کردار ہے تاؤس مشیط زینب تخت بلقیس ہے نظرانہ عظمت زینب تخت بلقیس ہے اور میں چھوڑا قصیدے کا شعر ایک تخت بلقیس ہے نظرانہ عظمت زینب اور ازن زہرہ سے نبی گھر میں تو آ جاتے تھے واپسی کی انہیں دیتی تھی اجازت زینب حضرات یہ غازیپور میں ایک بہت بڑے مرسیہ خانت ہے اب مرسیہ کو بھی کہہ سکتے ہیں بہرحال مجھ کے بارے میں تحقیق کی جائے میں کہہ وہ اقبال صاحب اور جب مائی کو ایک نہیں ہوتا تھا تو بہت دور تک ان کی آواز جاتی تھی اور بہرے مجمع میں کتنا ہی شور ہو لیکن ان کی آواز سارے مجمع پر بھاری رہتی تھی وہ ایک انہوں نے مسدد جو پڑھ دے تھے جناب حر کی شان میں تو اس کی ایک بیعت وہ پڑھ دے تھے اور میرے والی صاحب نے کہا کہ اکثر وہ سنائے کہتے تھے کہنے جناب حر کے سلسلے میں اس سے اچھی بیعت ابھی تک مرسیہ میں نہیں ہے اور مجھے تشویر تھی کہیں مل جائے ان کا مرسیہ وہ مرسیہ نہیں ملا میں نے کوشش کی ہے کہ اس مرسیہ کو ان کی بیعت سے فائدہ اٹھا کر کے جناب حر کے سلسلے میں منقبت کے جو ہیں وہ چند بند دو تین چار بند آپ سمنا نواز بہت گئی اگر آپ کو اچھا لگے کہ میں آگے دو تین بند اور سنا دوں اس میں سلوات بھی دیئے محمد و عالم محمد انشاءاللہ نا سمجھ کیسے سمجھ سکتے ہیں عظمت حر کی کربلا والوں نے سمجھائی ہے رفعت حر کی رنگ لائی شبِ آشور جو قسمت حر کی قید سے ہو گئی آزاد محبت حر کی باندھ کر ہاتھ جو ہی گھر سے خطاوار چلا خیر مقدم کے لیے دین کا سردار چلا انفرادی ہے تیرا سنیے انفرادی ہے تیرا شوقِ شہادت اے حر تیری نسرت سے ہوئی شاد امامت اے حر تجھ کو ہوروں نے کیا داخل جنت اے حر کیا لکھیں ہم تیری تاریخِ محبت اے حر یہ زمانے میں فقط تیرے لیے بات ہوئی رات کو ایش کو ہوا دنگو ملاقاتی اجتما چلا سنیے محبت تو ایش کی میں اس ممبر کی قسم تھاگے کہتا ہوں اس ویعت کے بعد اس کو آگے بڑھانا بہت مشکل کام تھا لیکن بھارہ آتا ہو سکتی ہے شہزادی کی سنیے نا سمجھ کیسے سمجھ سکتے ہیں عظمت حر کی کربلا والوں نے سمجھائی حرفت حر کی رنگ لائی شب عاشور جو قسمت حر کی قید سے ہو گئی آزاد محبت حر کی باندھ کر ہاتھ جو ہی گھر سے خطاوار چلا خیر مقدم کے لیے دین کا سردار چلا انفرادی ہے تیرا شوق شہادت اے حر تیری نسرت سے ہوئی شاد امامت اے حر تجھ کو حوروں نے کیا داخل جنت اے حر کیا لکھیں ہم تیری تاریخ محبت اے حر یہ زمانے میں فقط تیرے لیے بات ہوئی رات کو عشق ہوا دن کو ملاقات ہوئی یہ ملاقات نہ تھی گر کے سنبھلنے کے لیے مصروں کا عروج دیکھئے یہ ملاقات نہ تھی گر کے سنبھلنے کے لیے یہ ملاقات تھی یہ ملاقات نہ تھی پھولنے پھننے کے لیے یہ ملاقات تھی باطل کو کچلنے کے لیے یہ ملاقات تھی تاریخ بدلنے کے لیے غر کو بیسنی ہے غر کو دراصل محبت کا بھرم رکھنا تھا اور موت سے پہلے ہی جنت میں قدام رکھنا تھا دیکھئے اس کے آگے مرسی آگے بڑھا ہے یہ ملاقات نہ تھی گر کے سنبھلنے کے لیے یہ ملاقات نہ تھی پھولنے پھننے کے لیے یہ ملاقات تھی باطل کو کچلنے کے لیے یہ ملاقات تھی تاریخ بدلنے کے لیے غر کو دراصل محبت کا بھرم رکھنا تھا موت سے پہلے ہی جنت میں قدم رکھنا تھا فوج آدھا میں کوئی صاحب کردار نہ تھا مقصد دین محمد کا پرستار نہ تھا ایک سے ایک بھگوڑے تو تھے جرار نہ تھا ان بھگوڑوں کا مزہ آپ کو بیت میں آئے رسمی ہے فوج آدھا میں کوئی صاحب کردار نہ تھا مقصد دین پیمبر کا پرستار نہ تھا ایک سے ایک بھگوڑے تو تھے جرار نہ تھا اور کوئی ان لوگوں میں جنت کا خریدار نہ تھا اور لشکر ظلم میں سب ذہن کے بیمار ملے اور خدمت شاہ میں گھوڑے بھی وفادار ملے لشکر ظلم میں سب ذہن کے بیمار ملے خدمت شاہ میں گھوڑے بھی وفادار ملے بیت سب چھوڑا ہوں آپ کو دو تین بندوں سن لیے شام سے تابہ سہر جکڑے تھی غربت ہرکو شام سے تابہ سنیے گا شام سے تابہ سہر جکڑے تھی غربت ہرکو صبح دم دھونتی تھی نور کی دولت ہرکو پیار سے دیکھتی تھی شم امامت ہرکو کھنشتی رہتی تھی شبیر کی الفت ہرکو علی اکبر کبھی دامن کی ہوا دیتے تھے کبھی عباس کلیجے سے لگا لیتے تھے شرف حاصل ہوا جب شاہ کی میمانی کا نیک آغاز ہوا بے سر و سامانی کا نیک آغاز ہوا بے سر و سامانی کا بوجھ باپی نہ رہا دل میں پشے مانی کا بادِ اسرار اجازہ ملا قربانی کا بادِ اسرار بیسنیے بیدِ اسرار اجازہ ملا قربانی کا اہر کی تقدیر کو دو تحفہ اقبال ملا زانوِ شاہ ملا زہرہ کا رومان ملا سنوات میں یہ مل بھی ان کے کہ تو آبی بہت اس کے بعد ختم کر رہا ہوں آخری بیت میں بات کو مکمل کر رہا ہوں مساعد نہیں ہے اس کے اندر شرف حاصل ہوا جب شاہ کی میمانی کا نیک آغاز ہوا بے سر و سامانی کا بوجھ باپی نہ رہا دل میں پشے مانی کا بادِ اسرار اجازہ ملا قربانی کا بھر کی تقدیر کو دو تحفہ اقبال ملا زانوِ شاہ ملا زہرہ کا رومان ملا اور حالتِ نظہ میں موجود علی کو دیکھا حالتِ نظہ میں موجود علی کو دیکھا چشمِ غیرت میں رسولِ عربی کو دیکھا چشمِ غیرت میں رسولِ عربی کو دیکھا ادر میں ڈوبی ہوئی دل کی کلی کو دیکھا اور جلوہ افروز خداِ عزلی کو دیکھا جلوہ افروز خداِ عزلی کو دیکھا اور خلد کے جھوکے کبھی آتے کبھی جاتے تھے اور سر جھکائے ملک الموت نظر آتے تھے جلوہ جلوہ جلوہ